کرنا ہی چاہیے ایک سوال ہے رضوان سلیم یہاں جدہ سے سوال کرتے ہیں میری والدہ شدید بیمار تھی اور وہ رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکیں اور پھر اسی بیمارے میں ان کا انتقال ہو گیا کیا ان کی اولاد کو ان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہیے اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینہ میں تندرستو طوانہ ہے مقیم ہے مسافر مہین ہے تو اس پر تو روزہ فرض ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیسم قرآن کریم سورة البخرا آیت 183 سے لے کے 87 تک جو روزے کے مسائل ذکر ہوئے ہیں وہاں یہ چیز موجود ہے کہ جو آدمی من شاہد جو آدمی موجود ہے شاہد ہے یعنی نہ تو وہ بیمار ہے اور نہ ہی وہ مسافر ہے بیمار مسافر کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اب جو سوال میں مذکور محترمہ ہیں وہ رمضان میں بیمار تھی اور اسی بیماری میں بالآخر رمضان میں رمضان کے بعد آج سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئی ہیں ان کو روزے رکھنے کی دوبارہ محلت نہیں ملی ان پہ کوئی روزہ نہیں ہے نہ ان کے جو خاندان والے یا وارث لوگ ہیں ان میں سے کسی پہ کوئی روزہ نہیں ہے ان کو یہ روزے معاف کیونکہ بیماری کی حالت میں ان کو جو دیا گیا تھا وقت اگر کسی کے روزے چھوٹ جائیں اگر کوئی بیمار ہے کوئی مسافر ہے تو وہ اتنے روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں رکھے اب ان کو بعد میں رکھنے کی مولک ہی نہیں ملی لہذا ان کے یہ روزے معاف ہیں اور ان پرولوں کو رکھنے کی خاندان کے لوگوں کو وارثوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ خراج کریں جتنا ہو سکتا ہے اس آل سواب کے لیے یہ ان کے لیے ایک بہترین عمل گئتا ہے موسیقی